بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا ست اغام پھر سے دینا چاہوں گے کہ یہ جو رخانی قوتوں کو بڑھانے کی عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں یہ آپ ہی کے فائدے کیلئے عمل پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہر جو عمل بنتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمزار وقلات جنات اور پریوں کی عمل اور حاضرات کے عمل کو کرنے سے پہلے اپنے اندر رخانی قوتوں کو مضبوط کر لے اور رخانی قوتوں کو بڑھا لے تاکہ عمل کے اندر زبردست قسم کی کامیابی آپ کو حاصل ہو اور رخانی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے حاضرات وغیرہ کرنے کے لئے جو عمل آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے دو سے تین چلے اگر رخانی قوتوں کے یعنی رخانی آنکھ کے باطنی آنکھ کے کسی بھی ایک عمل کو آپ کرو اس کے دو تین چلے کر لو تو انشاءاللہ ہر قسم کی عملیات میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی ایک آپ کے لئے آج بہت کیا ہی تحفہ تنبار آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ رخانیت کا یعنی رخانی قوت کے بڑھانے کا ایک چلہ رخانی آنکھ کا یا رخباطنی آنکھ کا ایک چلہ آپ کرو اور اس کے بعد عملیات کا جو عمل ہے یعنی مقلین پری پریستان کا عمل اگر آپ کرو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی یہ میری دعا ہے تو آپ پہلے جب آپ مجھ سے پوچھتے ہو بھی ہم یہ عمل کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے رخانی جو قوت ہے یعنی رخانی طاقت بڑھانے والے عمل ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی عمل لازم کیا ہو پھر آپ اگر کوئی مقلات کا عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لئے میں آپ کو ضرور رجاست دوں گی اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے آپ کر کے دیکھئے گا الحمدللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت پیارے عمل آپ کو بتائے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی روحانیت ضرور بڑھے گی یا سلامو یا سلامو آپ نے آنکھیں بند کر کے اور جیسا کہ روحانیت میں جو یک سوئی کی اشد ضرور ہوتی ہے تو عمل بھی تب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ یک سوئی کے ساتھ عمل کرتے ہو یا سلامو پڑھنا ہے اور سب سے پہلی دن فجر سے پہلے یا فجر کے بعد فجر سے پہلے یا فجر کے بعد نماز اڑا کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا سلامو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ایک وقت اگر فجر کی وقت آپ نہیں کر سکتے تو ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ اسی وقت کو ہزار مرتبہ آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے یا سلامو کی جو ہے تسبیح کرنی ہے بلا نہ ہوا اور یہ اکیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ کے اندر صبر دست روحانی قوت جو ہے آ جائے گی اور اگر آپ کو بہت خود چلدی اس عمل کا نظارہ دیکھنا ہے تو اپنے سامنے کوئی موبتی چلا لیجئے گا اور اس کی شولے کے پر نظر رکھ کے آپ یہ عمل کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو اللہ نے چاہا توکل مضبوط کر کے عمل کیجئے گا تو اللہ نے چاہا اس موبتی کی لائٹ میں یا اس چراغ یا دیئے کی لائٹ میں آپ کو روحانیت نظر آنے لگ جائے گی یہ ایک بہت نیا توفہ آپ کے لئے ہے ضرور کر کے دیکھئے گا نمبر دو اگر آپ کو یکسوئی محسوس نہیں ہوتی یا یکسوئی ہوتی ہے آخری پہروں میں یعنی یہ دن میں کبھی بھی آپ کو یکسوئی نہیں ملے گی کوشش کیجئے گا تحجد کے ٹیم یا فجر سے پہلے فجر کے بعد اندیرے کے وقت یعنی بارہ بجے کے بعد جیسے کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے اس دورانی عمل کریں گے تو بہت جلدی آپ کامیاب ہوں گے اور یکسوئی بھی آپ کو ہوگی ایک کون میں نے طریقہ آپ کو بتانا تھا کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا روئی کا استعمال آپ کریں تو جو لوگا در مرچو والی روئی کالی مرچو والی روئی استعمال نہیں کر سکتے تو وہ عام روئی لیں اور اس کو کانوں میں نم کر کے یعنی تھوڑا سا پانی لگا کے کانوں میں رکھ لیں تو اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا اور یکسوئی حاصل ہو جائے گی یہ بہت نایاب عمل ہے لازم کیجئے گا ایک اور بات جتنی بھی آپ کے ساتھ آخر میں جو بھی آپ کے ساتھ جو روحانی قوتوں کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اور ہدایات شیر کی رہی ہیں اس کو سنے بغیر کبھی بھی عمل شروع نہ کریں برنا نقصان کے حق دار آپ خود ہوں گے اور پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ ہم نے ایک ایک بات آپ کے سامنے مکمل طریقے سے سمجھا دی ہے کھول کے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اگر عمل پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون جو ہے عمل شروع کرنے لگ پڑا ہے دوسرا اور اگر دل چاہتا ہے اور سننے والوں کے لئے لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو اسلام کا بہت بڑا چینل بنے تاکہ یہ چینل کے لئے بہت سی محنت کی گئی اور بہت سی مشکلوں سے گزر کے اس چینل کو بنایا گیا ہے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنی اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فووے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبولیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کے ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظرانے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو مجاگر کر سکیں نمبر پان ایسی لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا نمبر سات میں آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہو آنکھوں کا بھاری نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں جو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روح کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک اجازت دیں اب نہ خیال رکھئے اللہ حافظ